امید کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں آپ کی نوجوان نسل کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی سی بات سے شروع ہونے والی دشمنی یا ایک چھوٹی آپ چودرہت کے لیے جو ہے نا جو دشمنی ہے کیا بیج آپ ہوتے ہیں نا یہ آپ کی نسلوں کو کارنا پڑتا ہے اور اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ آپ زلہ شہوپورا کی سب سے بڑی دشمنی اس دشمنی کے اندر جو ہے نا ناظرین آپ یقین کریں ہینڈ گرنیڈ جو ہے نا ان کا استعمال کیا گیا ہے اور منڈی ٹابا میں جب انیس سو نوے کا الیکشن تھا نا تو بابا چھیدہ نامی ایک شخصیت ہوئی ہے جو کہ سعید الحاق ڈوگر اور سفدر ڈوگر اور چھبا ڈوگر یہ ایمپی کا الیکشن بھی لڑا ہوا ہے اور یہ بندہ ایمپیت تھا اور اس کا بھائی سعید الحاق جو تھا نا یہ اس وقت جس وقت یہ دشمنی کا سرات ہو تھا اور نوے کا الیکشن تھا اس وقت جو ہے نا یہ شخص تحتیل دار تھا یہ جو جس کردار کے اوپر میں نے یہ سعید الحاق ڈوگر پر یہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ میں سنتا تھا نا یہ بات تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ واقعی اس طرح ہوا ہے لیکن یہ باتیں بلکل اسی طرح ہیں جیسے میں آپ کو بات آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں اسی طرح یہ ریالیٹی ہے ناظرین اس دشمنی میں نے جس وقت نوے کا الیکشن تھا تو سننے میں یہ آیا ہے کہ بی بی سی لندن نے جو ہے نا اس حلقے کا جو ہے نا تقریبا ہر روز ذکر کیا ہے کیونکہ اس دشمنی میں ہینڈ گرنیٹ چل لے تھے اور فیصلہ بات کے دوسرے دلوں کے جو لوگ ہیں سپورٹ کرنے کے لئے جو پبلک آئی ہوتی ہے ان میں جو ہے نا سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے ان ہینڈ گرنیٹوں کی جنگ میں لینڈ کروز نے اڑا دی گئی ہیں گاڑیوں کے جو ہے پرخچے لوگ یہ بتاتے ہیں ہوا میں گاڑیوں اڑتی ہیں جب یہ انڈ گرنیٹوں کے اٹیک ہوتے تھے اور اس وقت جو ہے نا بی بی سی لندن نے یہ منڈیٹ تابہ کا جو علاقہ ہے جس کا بعد میں نام سفدرہ آباد رکھ دیا کیونکہ یہ جو سفدر تھا نا سفدر جو ہے چھبا اس کا نام تھا یعنی عرف کے یہ المشہور جو تھا چھبے کے نام سے تھا اصلا نام سفدر تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ کا جو ہے نا مصبت کردار ہوگا اگر لوگوں نے اس کے نام پہ اس تحصیل کو جو ہے میاں نواز شریف نے تابہ کا نام بدل کر سفدرہ آباد رکھ دیا ہوا ہے تو اس بندے کو جو ہے نا منفی کردار تو تاریخ کا کہا ہی نہیں جائے گا یہ تو لکھی بڑی بات آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماشی ہے اور یہ اس طرح یار یہ سب کردار ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں ایم پی اے کے الیکشن پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے یہ لوگ تھے خیبارال یہ جو بابا چھیدہ تھا یہ غالباً ہار جاتا تھا اور رائے سعید جو ہے میری اطلاع کے مطابق وہ جید جاتا ہے تو اس الیکشن کے بعد جو ہے نا انیس سو ستانوے میں تقریباً آ کے جو ہے نا یہ چھبہ ڈوگر جو ہے نا اس کے اوپر دو ساتھیز کے ساتھ ہوتے ہیں ایک اکمل چیما تھا جس کے بھائی اجمل چیما بیت المال کے غالباً وہ وزیر تھے تو اس طرح ناظرین جو ہے نا یہ تین افراد جو ہے نا صادق انور پہلوان تھا یہ تین افراد جب ایچیسن کالج کے پاس لاہور میں کئی کسی کام کے سلسلے میں آ رہے دیں ان کی کرولا گاڑی کو پر اٹیک ہوتا ہے اور نائنٹی سیمن میں یہ جو ہے نا آپ یقین کریں کہ خبارات کی شہ سرخیوں میں یہ لکھا گیا تھا کہ چھبے ڈوگر کو جو ہے نا محالفین نے اٹیک کر کے جو ہے نا اس کو ہلاک کر دیا اب اس کی جو ایف آئی آر تھی نا آپ کو پتا ہے ہمیشہ دشمنوں میں اسی طرح تھے ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر جو ہے نا رانہ زیا جو رانہ وحید اور رانہ سعید سچے سودے والے شہو پرے والے کے بھائی ہیں وہ ان کے اوپر غالباً یہ ایف آئی آر درجوی تھی اس کے علاوہ اس ایف آئی آر میں رائے سعید کا بھی نام آیا ہے اس ایف آئی آر میں رائے اجاز جو ان کے بھائی ایم پی اے کے عدے پہ تھے ان کا بھی نام جو ہے نا یہ نام زیادہ ایف آئی آر تین افراد کے اوپر ہوئی تھی لیکن بعد میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ یہ ذرائع سے اور یہ پبلیکلی اور یہ چونکہ گاؤں کے دشمنی ہوتی ہیں اشتہاری اسی طرح ایک دوسرے کے ڈیروں پہ آتے جاتے ہیں یہ لوگ ان کرداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ہی میری سٹوریوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب ان باتوں کو یہ میری سٹوریوں کا میچ کر کے دیکھ لیں تو یہ کالو شاہ پر کیا جانے ایک دفعہ ادھر سے پکڑا بھی گیا ہوئی رائے اجاز کے جو ہے نا یہ مرحب مال روڑ پر اپر مال پر گئی کوٹھی تھی تو ان دنوں ماتف چودر بھی پکڑا گیا تھا ریاد فتیانہ کے گھر سے تو یہ اسی طرح خیربارہ رانہ زیادہ گھا رہا ان کے پر چونکہ نام ساتھ ایف آئی آر ہو جاتی ہے اب اس کے بعد تاریخ میں یہ بات کھلتی ہے رولا تھا ان کا اور ان کا کوئی زمین کا کوئی لیندن نہیں تھا تو اس اٹیک میں جو تھا نا وہ جو ہے چھبہ ڈوگر ہلاک ہو جاتا ہے اور آپ یقین کریں کہ نواز شریف نے جو ہے نا تحصیل کا نام منڈی ٹابان کا چینج کر رہے اس وقت سفترہ آباد رکھ دیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ چھبہ ڈوگر کا جو ہے نا مرڈر ہونے کے بعد جو ہے نا اس کا بھائی جو تھا نا اس نے ریزائن دے دیا اپنے تحصیل داری اس نے چھوڑ دی اس کا نام سعید الہاک ڈوگر تھا جس کردار میں میں یہ وی لاؤگ تیار کر رہا ہوں وہ تاریخ کا جو ہے نا ایک مصبت کردار ہے اور اسے میں مصبت رنگ بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے خیر ناظرین یہ اشتہاری تھا جو بندہ اشتہاری ہو پبلک تو اس سے نفرت کر دی ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ رائے سعید کے خلاف جب الیکشن لڑا ہے نا تو یہ مفروری کے دوران جو ہے نا اس کو آزاد جو ہے امیدوار کے طور پر جو ہے نا امپی اے کا الیکشن جیت گئے خیر ناظرین آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے نا اچھبے ڈوگر کا بدلہ لینے کے لیے یہ شفقت ربیرے کے ڈیرے پر اٹیک کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ شفقت ربیرہ اور ڈیرے پر موجود تھا لیکن اس کو اٹیک اتنا شدت میں دیکھ کے نا وہ تھوڑا اس کو نکلنے میں آسانی ہو گئی یعنی اس طرح حالانکہ وہ بھی بڑا خفتی قسم کا آدمی تھا اس کی میں ایک الگ سے سٹوری کر رہا ہوں اچھا ناظرین وہ نا اس اٹیک کے بعد جو ہے نا رائے سعید ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ان کو اطلاع ملتی ہے کہ رائے سعید جو ہے نا یہ چودری سردار گجر تھے وہ غالباً حریپور ہزارہ میں ان کا فام موسائی اور ان کا رہائش تھی وہاں پر جا کر جو ہے نا یہ رائے سعید جو تھا اس نے وہاں پہ پناہ لے لی اور اپنے آپ کو طاقتور اور تناور کرنے کے لیے جانا وہ ایک سائیڈ بھی ہو گیا اب اس چیز کی اطلاع جب ملتی ہے سعید الحق ڈوگر کو تو وہ ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور اس اٹیک کے اندر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بھتیجہ رائے سعید کا اور اس کے ایک بھتیجی اس کے ساتھ تھے جو بعد میں سفہیار میں گواہ بنے ہیں تو یہ جب بندہ حریپور میں بھی پہنچ جاتا ہے اور جا کے سعید الحق ڈوگر ان کے اوپر جب اٹیک کرواتا ہے تو اس اٹیک میں وہ جان بر نہیں ہو سکتا اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے اب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جن دن جنادہ تھا اس کے جنادے والے دن منڈی ٹابا کے اندر جائے پولیس اور رینجرز کے اللہ کے دستے تائنات تھے یعنی کہیں یہ نہ ہو کہ مخالف جو ہے نا وہ جنادے کے اوپر آگے جو ہے نا کوئی بدمزگی کر دے یا کوئی فائرنگ یا کوئی ایسا واقعہ رونمانہ ہو جائے کچھ لوگ وہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ سعید الحق ڈوگر یہ کہا ہوا تھا کہ جنادہ دفنانے کے بعد جو ہے نا میت کو دفنانے کے بعد وہاں پر کوئی بندہ نہ بیٹھے لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس بات کی نفی کرتے ہیں میں نے دونوں جو رائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اچھا خیر ناظرین اب ایک شہوپرے جیسے علاقے کو جس کو ہم لوگ پتہ نہیں کیا گاؤں سمجھتے ہیں اب وہاں پہ گرنیٹوں کا چال جانا اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اشتیاری ظاہر ہے کالو شاپریہ وغیرہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو وہاں پہ بندے ہی مرتے ہوں گے نا اور وہاں پہ کوئی ایسا جائز کام تو ہوتا نہیں ہوگا ناظرین نیسی طرح جانا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے رائے سعید اس کا جنادہ تفنا دیا جاتا ہے اور اس رائے سعید کے جنادے کا جو تھا نا مدہی غالباً اس کا بھائی بن جاتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹوری کس طرح ٹرن لیتی ہے اور کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ انیس سو ستانوے میں میرے سننے میں آیا ہے اور یہ ذراعہ سے بات بڑی کنفرم میں نے کیا اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ان دونوں گرانوں کی رائے اجاز اور یہ جو ہوتے ہیں سعید الالکڈوگر ان دونوں کی ماباین قرآن پاک کو بیچ میں رکھے صحیح مسلمانوں والی صلاح جاتی ہے اور جو آج تک قائم ہے غالباً دوہزار چار میں یہ جو سعید الالکڈوگر ہے جنہوں نے اتنی قتل و غارت اور اتنے اٹیک کیے محالفین پہ اور وہ بھی رضای الہی سے دوہزار چار میں انتقال کر جاتے ہیں تو اب میں کہانی کا جو ہے نا لبیل باب اور کہانی کا جو مطن آپ کے آگے رکھوں گا ناظرین اس کردار اس کہانی کے اندر نا جعوید ورق جو مطا ورقہ کے تھے چھبہ ڈوگر اور سعید الہاق ڈوگر جو تھے نا ان کے تھڑے کے تھے اب جو دوسری پارٹی تھی نا رائے سعید اور رائے اجاز وغیرہ یہ حاجی منور منچ انڈ کمپنی تھی یہ سارے وہ گروپ تھا تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو حاجی صاحب کی سٹوریوں میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے قتل و غارت کے باپ کو ختم کیا میں نے آپ کو جعوید ورق صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ صحیح جس کو کہتے ہیں کہ صحیح یار بندہ وہ بندہ جا برحان آدمی تھا میں اس بندہ کو خود ملا ہوں نائنٹی تھری میں وہ اور ان کے بھائی آبد ورق جو تھے اور ان کے غالبے ایک عزیز ذلوفکار وہ کیمپ جیل میں تھے اور ان کرداروں میں جو ہے نا میں نے حاجی صاحب کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہوا ہے اور باقی لوگوں کی میں نے باتیں اسی طرح سنی ہیں اور بات سٹوری کرنی تھی میں نے بڑی کنفرم کی ہے کیونکہ یہ جو ہے اس طرح کے ذلوں کی سٹورییں جو ہے نا ان میں میرے موں سے نکلا ہوا ہے یہ غلط لفظ جو ہے نا دوبارہ کہیں گے وہ چنگاری کو بڑھا دے تو میں نے اپنا لہجہ اور اپنا وہ ساری چیزوں کو بھی درست رکھنا ہوتا ہے آپ گزار سٹوری بھی شیئر کرنی ہوتی ہے اچھا ناظرین میں نا نتیجہ کی طرف آتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے نا الیکشن میں ہمیشہ جب یہ جس دور کی یہ باتیں ہیں نا اس وقت زیادہ تر قتل و غرد یہ دیکھیں مہدی بٹی یہ جو حافظ آباد کہتے حاجی منور منج یہ آپ شہر رہیلہ سگر دیکھ لیں آپ شفقدر بیرا دیکھ لیں آپ دیکھ لیں جو اس طرح کے لوگ جو تھے نا جن کی یہ لوگوں کی ایک داستان تھی ان لوگوں نے جو ہے نا میں نے یہ سنیا ہے کہ تاریخ میں جو ہے نا جو کردار شفقدر بیرا تھا نا اس کا اعلان تھا کہ اگر کسی نے صدر پاکستان کے اوپر بھی اٹیک کیا ہونا تو وہ بندہ میرے پاس آ کر پناہ لے سکتا ہے اب دیکھیں وہ کتنا کوئی طاقتور ہوگا اس بندے نے زندہ افراد کو بٹیوں میں ڈال کے جو ہے نا جلا دیئے اور وہ الیکشن بھی لڑا تھا آپ یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اٹیک بھی کر رہے ہیں کس طرح یہ انڈین بمبئی کی فلموں کا نہیں آپ کو آتا کہ یہ کریکٹر کچھ اس طرح کے ہوئے ہیں اچھا ناظرین یہ جو کردار تھے نا انہوں نے گرنیٹوں کو ساتھ جو ہے نا وہاں پہ درچن افراد کو منٹی ٹابہ کے اندر قتل و غارت کر دیے اب اگر آپ نے اتنی قتل و غارت کرنے کے بعد بھی انڈ پہ آگر صلح ہی کرنی ہے نا تو یار میرے کہنے بھی یہ صلح کا عمل جو ہے نا آج سے شروع کر دو اور اپنی نسلوں کو اور ان بے گناہ افراد کو جو آپ لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے موت کی آگوش میں جا کر سو جاتے ہیں یار ان کے کوئی بال بچے نہیں ایک انسان کا جو غلط اور ناجائز قتل ہے نا پوری انسانیت کا قتل ہے میری بات کو آپ سمجھ کے سوچئے گا ضرور یار کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ اپنی کسی بھی قسم کی رائے میرے ساتھ شیئر کرنی چاہے تو میں کمنٹ باکس میں آپ کو انتظار کروں گا اپنا خیال لکھئے گا جی پاکستان زندہ بات